بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جی محمد صرف راز دوستان دی خدمت سے حاضر رہا ہوں اور ایسے ویلے میں مجودہ موضع قبر علی مشمولہ ماننا آڑا ماننا آڑا جیڈا ہے نا جی ویڈیو دے ویچ بھی نظر آ رہا ہوئے گا بلکل نزدیک ہے ماننا آڑا تسیل وزیلہ شیخ اپرا جناب حاجی حفیظ صاحب دے فارم تے میرے نالنے جناب برہان احمد کسانہ صاحب حاجی حفیظ صاحب ملک صاحب ملک صاحب ادھر دیکھو تے جناب ریان صاحب ملک اسمان صاحب ملک اسمان صاحب جڑے آئے اس علاقے دی موتبر شخصیت آئے کاشتکار بھی آئے زمیدار بھی آئے عوامی نمہندے بھی آئے اور دے تو علاوہ پیسٹی سائیڈ ویڈی سائیڈ اور سیڈز وغیرہ دائیں Poke cari another business weer. اسی بھیCómo chan Мы ہی سات جانہاں کے لئے ملک صاحب عرام تے اسےered کے لئے ملک اربان پر حاجی حفیظ صاحب عذر دی م لمبی?」 حاجی حفیظ صاحب آئے زمین چیاروں پر حاجی حفیظ صاحب علاقہ میرے ہیں ہن نے سوہ دوازی ہے پہلومہ پینیری ہے تو وہ میں سامن مرکو کرنیاں کیا فراغامہ پینیری ہے کامنا فراغامہ پینیری ہے مرکو کرنیاں ہوں مرکو کرنیاں یہ خواب ہے پہلومے پینیری ہے جب آگیاں مرچان جیڈی ہیں اور گڑھ لائپی ہیں اسی انہوں نے پتہ نہیں کی کہنے کی کہنے کی جڑھاں دا گڑھا ہو دے او جا کہنے کی ویرس آنڈا پیا حاجی صاحب دیا مرچان جیڈی ہیں تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے یہ تسی دس ہو وہ تا کی علاج ہے تا کی صدی باب ہے ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مرچان دے بچ جڑھا ایک مسئلہ آنڈا نا کالر رات ہے اس بیماری نو کہنے کالر رات ہے ہاں جی وہ ہنڈا کی یا کالر رات ہے تنے دا گلاو ہنڈا ہے ہاں جی ہاں جی ایتھے کر کے نا ایک بلیک جی کالے رنگ دی رنگ بن جان دی ایک اچھا جی تو پودا اتھو سارا سکنا شروع ہے جی تو بیماری جڑی ہے نا ادھا ایک کنٹرول تے ایک ہے کہ انہوں پانی دی جڑی ستا ہے نا وہ تھلے رکھی جائے کھیلی تو اچھا جی پر کے پانی نہ لائے جائے جی جی دوسرا پھر اگر کچھ پودیاں تے اٹھاک آ گیا ہے ہاں جی پھر ادھے واسطے مختلف فپوندی کش زہران ہے فپوندی کش؟ ہاں جی وہ توسی فلاڈ کروانی ہے کہ وہ دے نا ادھا بھی کنٹرول ہو سکتا ہے اچھا جی لیکن احتیاطا سب تو پہلے جڑا کنٹرول ہے کہ پانی دی ستا تھلے رکھی جائے پانی ستا تھلے رکھی جائے پھر فپوندی کش زہران لائے جان اگر کالر رات ہوئے گی وہ تنے دا گلا ہوں دے اگر روٹ رات ہوئے گی تو جڑ دا گلا ہوں جڑ دا گلا ہوں تو بھماریاں اہدے تے اٹھاک کر دی ہیں جی دی وائے نال مرچ دا سوکا آیاں دے ہون کابلے اللہ جا ہاں جی جڑے پودے تے اٹھاک ہو جان دے نا ہون تے بہت مشکل رکاور ہون دے نا ہاں جی لیکن باقی جڑے ہیں انہوں نے احتیاطی تدابیر کارلان گے پھر فپوندی کش زہران استعمال کران گے وہ بات جان گے جی ٹھیک ہے اسمان صاحب انہوں خواد کینے کے پیندی ہیں انہوں جی فاس فورس خواد زیادہ استعمال کردیں جدہوں میں ہر تڑا ہی تو بعد جدہوں میں پانی لونہ ایک بوری ڈی اے پی دی ادھا توڑا پٹاش دا کوہی امک کے سیڑ کوئی سلفر وغیرہ یہ چیزیں استعمال کرنیاں پہنی ہیں خاص طورتیں ایک کلو بران دا استعمال ضرور کرنا چاہید ہے اب ہم ایک بوری کر لو تین چار تڑاییاں تو بعد بھی ایک بوری کلو بران ضرور انفلاڈ کرنا چاہید ہے پٹاش فاس فورس خواد تلیک وڑھ ہی امک کے سر تنال کو سلفر سلفر مرا کے ان انفلاڈ کرنا چاہید ہے انہوں تقریباً اٹھ نو دس بوریوں بھی پیسے آگئے دی ہیں فاس فور جننی توسی فاس فورس پاموں کو انہی پیداوار اچھی لگا یہ دی تڑایی کنے دن آباد ہو جاندی ہے ایک دن چھاڑک کرنی چاہید ہے ایک دن چھاڑک کئی لوگ ساڑے دی تھے تقریباً موشتی بھی ایک دن چھاڑ دیتی ایک کھینڑ تو انہاں لوکاں پکھے بنا آئے دو 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 تین پکھے دوسرے تیسرے دن واری آجاندی ہے ہری میرچ تو سرخ کرنی ہوئے پکا لینے چاہیدی پھر تقریباً یہ ہری توڑ دے یہ بھی بات دو سرخ کیتی جا سکتا ہے سرخ نے گل جاندی ہو دی ہو موشتر بھی آجاندہ ہو دو دو پیداوار بھی نہیں 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 میرا سوال ایسی کہ ہری اسی توڑ دے رہے بعد دو چھاڑ لینے پکا لینے باقی دی ہو جاندی ہے یہ تُسی سمجھ دے ہونے ایسا علاقہ دو نفاور فصل ہے نفاور فصل ہے آجی فیض صاحب تقریباً تیسرا سال ہے آچھا جی ما شایللہ انہوں پیداوار اچھی ملی ہے ٹھیک کلہ لوندے تھی ایدکین انہوں چار کلے لائے ٹھیک ہے چار کلے دا مطلب یہ ہے انہوں کلے نے چاس دیتی ہے یہ کیڑے مہینے لانی چاہیدی ہے یہ کئی لوگ نومبر چے منتقل کر دینی چاہیدی یہ پنیری یہ دا مطلب نومبر تو پہلے پنیری لانی ہے ملی کٹی پنیری کاشت پہلے کانی چاہیدی یہ ستمبر جنہوں گی پنیری کاشت کر دین ہے کہ نومبر چے انہوں ترانس پلانٹ کرنے شرک کردنے ٹننل والی مرچ میں سردیاں چے ٹھیکا زیادہ لینوازتے ٹننل اپر کرنے پہندی چاہتے走ر کردنے پہندہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اثر دا موسمی لمزیں گے بہار چلے میں آج کل لیکن وہ شامسہ دے ویچائیں دیا ہو دی انہی پیداوار نہیں ہوں دی ہے پیداوار زیادہ لینواز تیہ ترکل ہو جائے یہ دیکھو بیانیاں بھی ہوں دا ہیر پھر کسما بغیرہ دیس دی ہے مختلف بیانیاں رہے ہیں ایک شہزادی بھی چل دا پہا ہے اے جڑا اس ٹائم اسی جس فیلڈ چمجود ہے زیرو بطالی زیرو بھی اچھا جی شہزادی ہے اور اس طرح کر کے گولڈن ہاتھ ہے چار سو داس ہے مختلف ورائٹی ہیں سیمپل جائے جی تسی داس دیتا یہ کسے دوستنوں ضرورت ہو بے اور رابطہ کر سکتا ملک صاحب تسی نیمی پائی تسی بھی قدی لائییاں مرچا ہاں جی لاندے رہی دا تسی یہ دے بارے کی کہنے ہیں یہ بڑی منافع بخش فصل ہے جی ہاں جی لانی چاہی دی یہ بلکہ ہر کار دی ضرورت بھی جی اچھا تھے کوئی شک نہیں کوئی کار ایسا نہیں جڑا مرچا استعمال نہیں کر دا اور اکثر اسیوں مرچا استعمال کار رہے ہیں جنہ دے ویچے اٹھا پی سییاں ہونیاں کیونکہ ہون ڈبیاں دیا بڑیاں بڑیاں لائیاں دیا اور مرگیاں جڑیاں کونڈے کو اٹھنے دے نال کو اٹھ دیا ہون دیا سی گیاں ویچے لونڈ دی ڈڑی سیٹ لائنی تے کیا بات ہوں گی سی بچن واسطے ایک کاشت خود کرنی چاہی دی یہ جنے زیمی دان ہے وہ نا دے کار دی ہر کار دی ضرورت ہے لیکن یہ منافع بخش فصل بھی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اسمان صاحب آج کچھن گارڈننگ دا بڑا رواج ہے کچھن دے گارڈننگ دے وچ بھی بوٹے لگ سکتے دے ہاں جی لگ سکتے دے گورنمنٹ نے جڑا تھیلی بنا ہی ہے یہ آم کامپنیاں نے چھوٹے ڈیلرا نے ہاں جی انہ نے نال کو چھوٹے چھوٹے پیکنگ کی تھی اچھے بیاں دی ٹھیک نہیں تے منڈیاں جو پنیری مل جان دی ہاں جی ہر بندے نو پانیتاز بوٹے لے آگے اپنے کارلالاں نے چاہیے دے کارلالاں نہیں کہا رہی ہیں گملیاں چوی لگ جانے جی تو اڈا تسی کو شہور کہنا نہیں باہت باہت شکریہ ہاں جی تو اڈا سارے ہاں دا بہت بہت شکریہ ہس دے رو ہوتے وس دے رو شاد رو ہوتے عباد رو اللہ تعالیٰ آسانیاں اتا کرے اور آسانیاں بندنا دا شرف اتا کرے پاکستان زندہ آمان